جو مسکرا رہا ہے جو مسکرا رہا ہے اسے درد نے پالا ہوگا جو چل رہا ہے اس کے پاؤں میں چھالا ہوگا جو چل رہا ہے اس کے پاؤں میں چھالا ہوگا پینا سنگھرش سے انسان چمک نہیں سنگتا جو جلے گا اسے دیئے میں تو اجالا ہوگا یہ ایک موٹیویشنل شیئر ہے بیسیکلی اب جو سیشن ہے یہ پیریڈ چل رہا ہے یہ بچوں کے اگزامینشن کا پیریڈ چل رہا ہے ہم اور آپ بینگ اپیرنٹس اپنے آفیس سپرنگز پر اپنے بچے پر ہزاروں روپیہ اس کے فیزیکل فٹنس پر خرچ کرتے ہیں اس کے ٹیوشن پر اس کے کتابوں پر سب کچھ خرچ کرتے ہیں لیکن کیا کبھی ہم نے غور کیا کہ ہمارے بچے میں منٹل اسٹنگت کیسا ہے اور ایکسپیکٹیشن سب سے بڑی چیز ہے کہ ہم ایکسپیکٹیشن اتنا زیادہ ڈال دیتے ہیں ابھی اگزامینشن کا ٹائم ہے اتنا زیادہ پریشر کر دیتے ہیں کہ تمہیں یہ ڈیویزن آنا ہی آنا ہے نائنٹی نائن پوائنٹ نائن پرسنٹ سی جی پی اے وغیرہ وغیرہ اس طرح کی چیزیں آنا ہی آنا ہے کیوں؟ کیا ایک قاغذ کا ٹکراہی آپ کے بچے کا میریٹو سو کریٹی کو کریسی کو تیہ کر پائے گا؟ سوچنے والی چیز ہے سب سے پیارا آپ کا بچہ ہے اور ہونا بھی چاہیے ایٹ اینی کاسٹ اگزامینشن کتنا بھی سر پر قریب کیوں نہ ہوں سب سے پہلے موٹیویٹ ہمیں یہ کرنا ہے کہ تمہیں فٹ رہنا ہے آپ نے محنت کیا بہت اچھا کیا بلکل ریزلٹ جو بھی آئے گا ریزلٹ اگر کچھ گھرڑا آتا ہے انیس بھی آتا ہے اس کا مطلب کہ زندگی ختم وہاں پر نہیں ہوتی ہے جس طرح کہ ہم لوگوں کا ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ زندگی وہاں پر ختم ہو جاتی ہے یہ اسپیشلی گوڈ پیرنٹنگ کی طرف ہم کر رہے ہیں آخر کیا ریزنز ہے کہ ہندوستان میں آپ کو اٹھا کر دیکھیں گے ڈیٹاس اٹھا کر دیکھیں گے ہم اسپیشلی پیرنٹس کی طرف مقاطب ہیں آپ اٹھا کر دیکھیں گے تو سوسائیڈل کا اور یہ ڈیپریشن کا کیسز اتنا بڑھ کیوں رہا ہے مین ریزنز مین ریزنز اسٹوڈنٹس اور دی اگزامینی اسٹوڈنٹس اور دی اگزامینی اسٹوڈنٹس اور دی اگزامینی اسٹوڈنٹس کے ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان کو سپورٹ کریں کہ تمہارا جیسا بھی ریزلٹ آ رہا ہے ایک زندگی وہاں پر ختم نہیں ہوتی ہے ہم کیا کرتے ہیں کمپریزن انیسیسری ان بچوں کے ساتھ کرنے لگتے ہیں جو وہ ڈیفرنٹ ہر انسان میں الگ کیپیسٹی ہے الگ کیپیبلیٹیز ہے اور ہم اس کو سیم پلیٹ فارم پر آ کر ہم اس کی کیپیسٹی کو ایک دوسرے سے کمپیر کر کے اس کو ڈی موٹیفیٹ کرتے ہیں اور ڈی موٹیفیٹ کا آلٹیمیٹ ریزلٹ یہ نکلتا ہے کہ بچے جو ہے وہ ایسا ہارش سٹیپ اٹھا لیتے ہیں جو ہمیں بینگ اگارجین زندگی بھر پچھتانا پڑتا ہے تو یہ آپ کو تیع کرنا ہے کہ چائلڈ is more important than the result کچھ بھی ہو زندگی کے اس جنگ میں جنگ نہیں کہیں گے اس کھیل میں پیچھے کوئی ویکٹ نہیں ہوتا ہے بچوں کو یہ سمجھانا ہے ویکٹ نہیں ہوتا ہے آپ کو صرف پیچھ پر ڈٹے رہنا ہے ڈٹے رہنا ہے اور تب تک آپ زندگی میں ہار نہیں مانتے جب تک کہ خود آپ ہٹنا جائیں you have to wait lose balls and then hit the sixers زندگی میں اپوشنونٹی اس کی بھرمار ہے کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہمارا بچہ میڈیکل انجنئنگ یا so called traditional field میں کامیاب ہو جائے تب ہم اس کو کامیاب مانتے ہیں نہیں آپ کا بچہ اور ہمارا بچہ جو بھی کر رہا ہے جیسا بھی اس کو رزلٹہ سب سے پہلے اس کو اپریشیٹ کیجئے اپریشیٹ کیجئے کہ no you can do everything everything you can achieve in your life what thing is important that you have to dedicated dedicated کے بعد dedications کے بعد بھی اگر ہم کو اس طرح کے اس پرپورشنٹ رزلٹ نہیں ملتا ہے تو we should not worry about this یہ چونکہ سیشن سٹارٹ ہو گیا فیوروری کا اس کے بعد آپ دیکھیں گے بہت سارے اسٹیٹ کے بورٹس کے اگزام ہوں گے competitive examinations ہوں گے انجیرین کی طرف جائیں گے بچوں پر اتنا زیادہ پریشر آتا ہے تو ان کو پریشر سے کوپ اپ کرنے کے لئے آپ مورالی ان کو سٹرانگ کیجئے this is the more important آپ اس کو سٹرانگ کیجئے کہ بیٹا کچھ بھی نہیں ہے اگر تم تمہارے گھڑھلاتا بھی ہے تو you should not worry آپ دس بار بھی اگر زندگی میں فیل پلتے ہیں you should be ready for the 11th times تو زندگی میں کامیاب آپ اٹھا کر دیکھیں گے کوٹا اور جتنے بھی اس طرح کے فیلڈ ہیں کوٹا میں اگر آپ society rate دیکھیں گے ایوین ہے کہ ہندوستان اٹھا کر دیکھیں گے among youngster اتنا زیادہ society rate کیوں ہو رہا ہے what is the reason reason is یہ ہے کہ they are not getting support by their parents only pressures pressure ہوتا ہے کہ تمہیں ایسا کرنا ہے ultimately یہ سننے کو بچے کو ملتا ہے کہ میں نے تمہارے پاس اتنا روپیہ خرچ کیا تم نے کیا دیا تمہارے یہ result ہے سوچئے اس بچے کو اس معصوم بچے کے دیلو دماغ پر کیا کس طرح سے آپ hit کر رہے ہیں جبکہ وہی آپ کا whispering ہے صرف ایک کاغذ کا ٹکرا میں اگر ذرا سا بھی اس کونئیز بھی سوتا ہے تو آپ کا تیور ہم اور آپ کا تیور بتال جاتا ہے تو بچے ہمارے فیچر ہیں تو ہمارے بچے اس مور امپورٹن دیر لائف اس مور پریشیس فور اس دن تو ہیو جوڈ جوب زندگی میں جوب کی بھرمار پڑی ہے لیکن ان کو منٹلی اسٹرونگ کیجئے جب ان کے خراب اگر کسی بھی طرح کا سرکمستان سے بس سے گزرتے ہیں تو اگر یہ سپورٹ پروائیڈ کریں گے تو یہ مین پاور ان کا سیزن چل رہا ہے اگزام کشن کا یہ پیرنٹس کو اسپیشلی ہم لوگوں کو اپنے بچے کو سپورٹ کرنا ہے لیکن ہمیں اپنے بچوں کو سپورٹ کرنا ہے اور تب ہی ہم ایک سوسائیڈل فری سماج منٹل سٹرونگ بچ سوسائیڈی کا ہم وہ بنا سکتے ہیں تا ہوپ کی ویڈیو